آج کا مارکہ قصور کے نام رہے گا جی سلام علیکم آپ قصور کے رہنے والے ہیں؟ ہاں جی قصور کے رہنے والے ہیں کب سے رہ رہے ہیں یہاں پہ؟ میں اسٹارڈی سے قصور میں رہا ہے ووڈ دیتے ہیں؟ ہاں جی ووڈ دیتے ہیں کس کو دیتے ہیں؟ ووڈ پہلے تو جن کو دے کے دیکھ لی ہے آپ کو نیا بندہ مطلب دیکھتے ہیں 2013 میں ووڈ کس کو دیا تھا آپ نے؟ 2013 کو اس میں دیا تھا شیخ وسیم صاحب جو اس حلقے کے امیانے پر ان کو ووڈ دیا تھا؟ جی 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 تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے ووڈ دیا تھا اس کا حق ادا کیا شیخ وسیم صاحب نے؟ نہیں کیا انہوں نے نہیں کیا؟ نہیں کیا کیوں نہیں کیا؟ مدر کیا کام نہیں کروایا یہاں پر یا آپ کو ملاقات نہیں کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا وہ نا کام شام کروایا کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے کسور کے مطلقہ اگر بلکہ کسور میں کچھ ہو بھی جائے تو وہ گھر سے ہی نہیں نکلتے پتہ رہا کہیں گئے ہوئے ہیں جی گھر میں نہیں ہے چاہے وہ اندر گھر میں کھانا کھا رہے ہو بیٹھے ہو تو شیخ وسیم صاحب نے چلے اگر کسور میں کوئی واقعہ ہو جائے تو وہ نہیں نکلتے والے کہ یہاں پر کوئی ڈیویلپمنٹ کا کام کیا؟ کوئی نیا سرکاری سکول بنایا ہو کوئی ہسپتال بنایا ہو کوئی سڑکیں بنائی ہو کچھ بھی نہیں کیا نا انہوں نے یہی تو بتا رہے ہیں انہوں نے ہاں اپنی پروپٹیز ہو بنائی ہوگی سکر کسور شہر کے لیے کچھ بھی نہیں کیا کسور شہر کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تو پھر اب دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن آنے والے ہیں جی جی تو اس دفعہ آپ کا کیا پلان ہے کس کو ووٹ دینا ہے ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا کرنا چاہیے ابھی مائن نہیں بنایا ابھی مائن نہیں بنایا کیونکہ ہمارا اپنا ایکی ریالیٹیو کھڑے ہوئے ہیں اچھا اپنا ملک شاہد بشیر صاحب ہمارا ریالیٹیو ہے لیکن وہ ابھی ازاد کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے ابھی کوئی ٹیگر منتحب نہیں کی کہ کس ٹکٹ کے مطلق پی ٹی آئی کی طرف سے کھڑا ہو رہا ہے یا نولی کی طرف سے یا پیپر پارٹی کی طرف سے کھڑا ہونا ہے لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ کیا کرنا چاہیے لیکن ہونا ایسا چاہیے کہ جس کو بھی ووٹ دیا جائے وہ واقعی حق دار ہو اور قصور شہر بلکہ پوری عوام کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکے وہ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ دوہزار تیرہ میں آپ نے جن کو ووٹ دیا تھا آپ کے ووٹ کا حق ادا نہیں ہوا نہیں حق دار نہیں ہوا تو اس دفعہ آپ سوش سمجھ کے ووٹ دیں گے دوہزار اٹھارہ میں ظاہری سی بات ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں نا کاروبار میں بڑا فرق پڑ گیا ہے ملکی حالات میں بھی فرق پڑ گیا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا معاملات نا انہوں نے کسور کے لیے تو کچھ بھی نہیں نہ کیا ہوتا نہ چلو کسی کے لیے کچھ کیا آتا یا کسی کے پیچھے کو کام ہی کرویا آتا جا کے